بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چمگادر کا نام تو سب نے سنا ہوگا کچھ لوگوں نے کسی سمسان علاقے میں دیکھ بھی لیا ہوگا اور کچھ لوگ اس کی پرواز دیکھ کر ڈر جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں آخر چمگادر کو اتنی حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بہرحال آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں چمگادر کے بارے میں کچھ حیرت انگیز معلومات جو شاید ہر کسی کے علم میں نہ ہوگی چمگادر ایک اڑنے اور چلنے والا ممالیہ جانور ہے جو بلکل انسانوں کی طرح اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے اس کے پنجے اسے ہوا میں اڑنے میں مدد ہی نہیں کرتے بلکہ ہوا میں سہارا بھی دیتے ہیں ایک دلچسپ بات یہ بھی چمگادر میں پائی جاتی ہے کہ یہ سر کے بل لٹک جاتا ہے اور الٹا لٹک کر ہی آرام کرنا پسند فرماتا ہے اس کے پروں کے کنارے خصوصی قسم کے پنجے اس کو لٹکے رہنے میں مدد دیتے ہیں اس سے بھی زیادہ حیرت والی بات یہ ہے کہ یہ کھاتا پیتا بھی موہ سے ہے اور فاضل مادوں کا اخراج بھی موہی سے کرتا ہے چمگادر رات میں زیادہ اچھی پرواز کرتا ہے کتنا ہی اندھیرہ ہو یہ کبھی کسی چیز سے نہیں ٹکراتا اور اپنی منزل مقصود پر بہ آسانی پہنچ جاتا ہے اس کا سوٹی نظام بہت بہترین ہے یہ انسانوں کی طرح اپنی آوازوں کے ذریعے اپنی دلی کیسیات کو بوان کر سکتے ہیں چمگادر کا وزن تقریباً 960 گرام تک ہوتا ہے ان کا نظام انہزام بہت تیز ہوتا ہے یہ 30 سے 60 منٹ کے اندر بھاری سے بھاری خوراک کو حضم کر لیتے ہیں ان کی عمریں 20 سے 40 سال تک ہوتی ہیں چمگادر کی ایک ایسی نسل بھی پائی جاتی ہے جو بغیر نر کے بھی بچے پیدا کر سکتی ہے حال ہی میں سائنس دانوں نے میانمر کے چمگادروں میں چھے نئے وائرس کا پتہ لگا لیا ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا تا لوگ سارس کورڈ دو کی فیملی سے ہے جو کرونا وائرس کی وجہ بنتے ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق نئے وائرس چمگادروں کی تین مختلف قسموں میں پائے گئے ہیں جن میں گریٹ ایشیاتک یلو ہاؤس بیٹ رنکل لپڈ فری ٹیلڈ بیٹ اور ہارس پیلڈ لیف نوزڈ بیٹ شامل ہیں تحقیقاتی ٹیم کے مطابق اس سلسلے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ یہ وائرس انسانی صحت کے لیے خطرہ بنتے ہوئے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہونے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں یا نہیں تحقیق کے سربراہ مارک والی ٹوٹو نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وائرل وبائیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ انسانی صحت جنگلی حیات کی صحت اور ان کے محول کی صحت سے کس قدر قریبی تعلق رکھتی ہے مذکورہ تحقیقی ریپورٹ کے مطابق مئی دو ہزار سولہ سے اگست دو ہزار اٹھارہ کے درمیان سات سو پچاس ان سیمپلز کو پھر سے ٹیسٹ کیا گیا اور دیگر معلومات کا کرونا وائرسز کے ساتھ ان کا موازنہ کیا گیا تو چھے نئے وائرسز کا انکشاف ہوا واضح رہے کے مذکورہ تحقیق اس میں تھسین انسٹیٹوٹ کے گلوبل ہیلتھ پروگرام کے تحقیق کاروں نے کی ہے جنہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ماہرین کو اس تحقیق سے چمگادڑوں میں کرونا وائرسز کو سمجھنے میں مدد ملے گی جس سے وہ بروقت نئے انفکشن ڈازیز سے بچاؤ کے لیے کوشش بھی کر سکتے ہیں موسیقی